مرحبا کلیکشن مال ڈریڈی میٹ کامپ لو کا بھرپور کھزانہ جینس پینٹ ٹی شٹ کارگو پینٹ نائٹ پینٹ بچے اور بچیوں کے لیے اچھے خوبصورت رومدہ ڈریل پتہ یاد رکھے جمہور ہائیسکول مینٹروں زیتون حجیم مسجد کے پاس مالدہ چاپ مالے گا اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد ذمہ داران جمعیت علماء علماء کرام آئیم میں مساجد اور اہل کار افراد کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی آج اس وقت ہم اور آپ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ سفراء کرام کی طرف سے مالے گاو شہر میں چندہ کیے جانے کی جو نویت ہے اور جو حالات ہم لوگوں کے سامنے آئے اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ شہر کے علماء کو اور ایمہ کو جمع کرنا چاہیے اور ان کے سامنے صورتحال رکھنی چاہیے آج کے ہمارے جمع ہونے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سماجی طور پر ہمارے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کو حل کرنا وقت کی ضرورت ہے یہ دو مدوں پر بات کرنی ہے ہمارا شہر الحمدللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا شہر ہے اور آپ کو سن کر کے خوشی ہوگی کہ مالے گاؤں سے بیرون شہر بیرون مدارس اور مساجد کے لیے کروڑوں کے اوپر چندہ جاتا ہے دیتے ہیں لوگ مولانا اشتیاق صاحب نے زکاة کے تعلق سے ایک مسئلہ بیان کیا کہ کیا ایک شہر کی زکاة دوسرے شہر میں منتقل کی جا سکتی ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں اس کی مشروط اجازت ہے جو شرط تو انہوں نے بتائی امام شافیہ اور دیگر امام کے یہاں ایک شہر کی زکاة دوسرے شہر میں منتقل نہیں کی جا سکتی اپنے شہر کی زکاة اپنے شہر میں ہی ضرورت مندوں کو دی جائے گی اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تُو خَذُوا مِنْ عَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُوا إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ کہ مسلمانوں کے مالداروں سے زکاة لی جائے گی اور مسلمانوں کے ضرورت مندوں کی طرف اسے لوٹایا جائے گا خرچ کیا جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سب کا مسئلے کا جو ماخذ ہے وہ یہی حدیث ہے دیگر امہ کے یہاں یہ ہے کہ من اغنیائہن سے مراد جس شہر کے مالداروں سے زکاة لی جائے گی اس شہر کے غربہ کی طرف اسے لوٹایا جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہے کہ زکاة مسلمانوں سے لی جاتی ہے توخذ من اغنیائہن کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے زکاة لی جائے گی اور مسلمانوں پر اسے خرچ کیا جائے گا جو بھی اس کی شرائط ہیں لیکن اس کے لئے شرط رکھی ہمارا شہر الحمدللہ خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں پیچھے نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ملک بھر کے سفرہ مالے گاؤں آتے ہیں ملک بھر کے سفرہ آتے ہیں اور جمعیت علماء پر لوگوں کو اعتماد ہے اور اس اعتماد کی بنیاد پر جمعیت علماء کی طرف سے تصدیق جاری کی جاتی ہے اور اس تصدیق کی بنیاد پر لوگ ان کا تعاون کرتے ماضی میں کچھ اس طرح کے تجربات پیش آئے جس کی وجہ سے ہم سب سر جوڑ کر کے بیٹھ کر کے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ہم تصدیق جاری کرتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے وجہ اس کی یہ ہوئی کہ مالے گاؤ شہر کے اندر ایک بہت وجی باوقار شخصیت جن کے سامنے ہم لوگ سب پھیکے پڑ جائیں قدہ اور بڑی داڑی اور ڈیل ڈول رکھنے والے اور شری لباس میں یہ اللہ کی آتا کردہ نعمت ہے وجہت اللہ جس کو دے دے اور اس کا اثر پڑتا ہے اب ظاہر بات ہے یہ اپنے اختیار کی تو بات نہیں ہے لیکن ایسا کوئی شخص آتا ہے تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں مالے گاؤں برسوں سے چندے کے لئے آتے تھے ایک مرتبہ ایک مسجد سے ان کا بیک چوری ہو گیا اب بیک چوری ہوا تو بیک چوری ہو جانے کے بعد یہ ہوا کہ اپنے شہر کی بدنامی ہے پولیس ڈیپارمنٹ سے رابطہ کیا گیا اور اپنا اثر اور رسوخ استعمال کر کے میں نے یہ بات کہی کہ شام تک بیک چاہیے پولیس ڈیپارمنٹ کی جو بھی الائی وی اور ایجنسیاں ہیں انہوں نے محنت کر کے رات میں خبر دی کہ کوئی سراغ نہیں لگا اور جیسے ہر ایک کی کام کرنے والوں کی تنظیم ہوتی ہے کہ کامگار یونین یہ یونین وہ یونین ہمارے شہر میں چوروں کی بھی یونین ہے پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے چوروں سے رابطہ کیا جو ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کیا میں نے اور میں نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش ہے آپ نے کیا مدد کر سکتے ہو بلے مفتی صاحب یہ بتاؤ کون سی مسجد سے بیک چوری ہوا ہے ایریا تو میں نے ایریا بتایا کہ اس ایریا سے بیک چوری ہوا ہے تو ان کے یہاں بھی ایریا ہوتا ہے کہ تُو چوری کرے گا تو یہیں کرنا اور تُو کرے گا تو یہیں کرنا ادھر مات آنا میں ادھر نہیں آؤں گا تو جب میں نے بتایا تو انہوں نے تحقیق کی معلومات لیا اور بتایا کہ مفتی صاحب ہم لوگ نہیں چورائے ہم لوگ نہیں چورائے ہم مسئلہ ہو گیا کہ ذلت کی بات ہے پھر کچھ احباب کو الگ سے لگایا کہ تھوڑا مسجد مسجد میں نظر رکھو کوئی ایسا مشتبہ شخص سے نظر آئے تو بتاؤ ایک مسجد سے خبر ملی کہ بیس بائیس سال کا ایک لڑکہ ایسا ایسا مشتبہ دیکھا ہے اس کو لائے گیا اور لانے کے بعد تھوڑی سی محنت کرنی پڑی محنت کرنے کے بعد اس نے قبولا کہ ہاں میں نے بیک چورائے اب یہ ہوا کہ میں نے جب میرے جانے سے پہلے اس کے اوپر محنت ہو چکی تھی خبر ملی کہ چور مل گیا تو میں گیا جانے کے بعد اس لڑکے کو دیکھا جب میں نے تو میں نے کہا اس کو مارنا مت اس کو مارنا مت اس کے اس کی ٹھوکائی ہو چکی تھی اس بچے کو بٹھا کر کے میں نے پوچھا کہ تُو نے یہ بیک کیوں چوری کیا تو اس نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور میں تراؤی پڑھانے کے لئے گھر سے نکلا مجھے کہیں تراؤی پڑھانے کے لئے قرآن سنانے کے لئے جگہ نہیں ملی اور میں بہت غریب گھر سے ہوں اور عید کے موقع پر میرے گھر کے لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے اس کے لئے میں آیا تھا اور میرا کوئی انتظام کہیں جگہ نہیں ملی تو مجھے واپس جانے کے لئے بھی میرے پاس کرایا نہیں اور کھانے پینے کا رکنے کا کوئی انتظام نہیں اب ظاہر بات ہے کہ جو چور چوری کرتا ہے شوقیہ چوری نہیں کرتا یہ الگ بات ہے کہ چوری نہیں کرنا چاہیے شریعت کا حکم ہے اور سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ سماج اپنی ذمہ داری پوری کرے تاکہ کسی کو چوری کرنے کی نوبت نہ ہے تو اس کو کرایا وغیرہ دے کر کے جو تعاون دے سکتے تھے اس کو تعاون دے کر کے روانہ کر دیا گیا تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے نے تمہیں اس پر ایک واقعہ سناتا اب جب بیگ ہم لوگوں نے مل جانے کے بعد دیکھا تو اس بیگ کے اندر چار مدرسوں کی رسیدیں تھی چار مدرسے کی وہ شخص دلی کے رہنے والے ہم لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ آؤ آپ کا بیگ مل گیا ہے لیکن ہم لوگوں نے خاموشی سے جب انکوائری کی تو چاروں مدرسوں کا وجود نہیں تھا اور ہم لوگوں کا مشورہ ہوا کہ ان کو بولا لو اب ہم لوگ ان کو پیار محبت سے ارے آپ کا بیگ مل گیا ہے آؤ جاؤ لے جاؤ لیکن ظاہر بات ہے کہتے ہیں نا جو آدمی گنہگار ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرا پول کھل گیا ہے میں اگر گیا تو جمع ہو جاؤں گا تو وہ فون اٹھانا بند کر دیئے ان کے لڑکے نے فون اٹھانا شروع کیا پھر اس نے بھی فون اٹھانا بند کر دیا تو کوئی لینے کے لیے نہیں آیا اور جو صورتحال مولانا عمران صاحب نے بتائی اس کے پیش نظر ضروری ہو گیا کہ اب کسی کی تصدیق پر اعتماد کر کے تصدیق نہیں دینا چاہے گا ظاہر بات ہے یہ مکھی پہ مکھی مارنا ہو گیا جس آدمی نے تصدیق دی ہے اس نے بھی تحقیق نہیں کی بس کسی نے آ کر کے کہا اس نے اٹھا کر کے اس کی بات سن کر کے تصدیق دے دے اور ہم تصدیق پر تصدیق دے رہے ہیں ہم بھی کوئی تحقیق نہیں کرتے اب ظاہر بات ہے جس تصدیق کی ہم تصدیق کر رہے ہیں انہوں نے خود تحقیق نہیں کیے تو ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کہ ہم تصدیق پر تصدیق کر دیں اس لیے چند برسوں پہلے ہم لوگوں نے اس بات کا احتمام کیا کہ جس علاقے کا مدرسہ ہے یا مسجد ہے جمعیت کی تصدیق اگر ہوگی تو ہم تصدیق دیں گے اب وہاں کی جمعیت کی جب تصدیق پر تصدیق دینے لگے تو بعد میں یہی صورت حال سامنے آئی کہ وہ بھی تحقیق کیے بغیر تصدیق جاری کر دی تو پھر یہ ہوا کہ اب ہم لوگوں کو تحقیق کر کے ہی تصدیق دینا چاہیے پہ وسطہ سال یا تین سال پہلے تصدیق دینے کی جو صورت حال ہے ہم سال بھر تصدیق دیتے تھے تو سال بھر سفرہ مالے گاؤں آتے تھے سال بھر آتے تھے اور سال بھر چندہ ہوتا تھا پچھلے پیوسطہ سال صورت حال یہ بنی کہ پوار واری علاقے سے محلے کے کچھ ذمہ داروں نے آ کر کے شکایت کی کہ ہمارے یہاں سفیر لوگ آتے ہیں ایک گھر ہے مہین پر آ کر کہ وہ لوگ دن بھر رہتے ہیں رمضان میں کھاتے پیتے رہتے ہیں روزہ نہیں رکھتے اور شام ہوتی ہے تو مغرب سے پہلے سب نکل کر کے چلے جاتے اور پھر دیر رات آتے نہ سہری نہ روزہ نہ افطاری ایسی صورتحال ہے ہم لوگوں نے جب انکوائری کی اور ان کو کہا کہ ان کو لے کر کے آؤ تو ان کو لے کر کے وہ جمعیت دفتر میں آئے تو وہ بیس بائیس لوگ تھے ان میں سے کچھ باگ گئے تھے جو ہاتھ لگ گئے ان کو مدرس دمیت دفتر میں لایا گیا جب ہم لوگوں نے انکوائری کی تو معلوم ہوا کہ یہ پوری ٹیپ بگس ہے انہوں نے مالے گاؤں میں چندہ کیا مالے گاؤں میں پوار واری میں پناٹ خریدا عمارت بنا لی اب ان کو لاج میں مسجد میں مرکز میں کہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں اپنا ہاتے وہیں پر ٹھہرتے چندہ کرتے لپیٹتے اور چلے جاتے اور مالے گاؤں میں کچھ لوگ تھے جو ان کی مدد کر رہے تھے ان کا کمیشن تھا تو میں نے بزاتے خود ان کو بہت مارا اور اس کے بعد آزاد نگر سے پولیس کو بلا کر کے ان کو پولیس کے حوالے کیا ان حالات نے ہم لوگوں کو مجبور کر دیا کہ ہم لوگ انکوائری کریں ہمارے یہاں سے سال بھر جو تصدیق دی جاتی تھی ہم نے اس کو محدود کر دیا کہ ہم رجب شابان اور رمضان میں تصدیق دیں گے رجب شابان رمضان میں تصدیق دیں گے جن دنوں میں لوگ زکاة دیتے ہیں اور مسجد کے لیے ہم ان تین مہینوں کے علاوہ تصدیق دیں گے اس لئے کہ مسجد میں زکاة نہیں چلتی عطیات پر مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے اپنا یہ اصول بنایا ہم نے کچھ افراد تیع کر دیئے کہ بھئی تم لوگ وقت دو اور آنے والے سفرہ کے تعلق سے تحقیق کرو تو ہم لوگوں نے کاغذ کے طور پر یہ تیع کیا کہ بھئی مدرسے کا پیپر ہونا چاہیے اگر ذاتی جگہ ہے وہ پیپر چاہیے کرائے کی جگہ ہے اس کا اگریمنٹ چاہیے اور اسی کے ساتھ مدرسے کا فوٹو چاہیے تصویر اب اس میں بھی لوگ بغض گری کرنے لگے کہ تصویر کسی اور مدرسے کی ہوتی ہے اور نام کسی اور کسی اور کے نام سے زکاة وصول کی جاتی یہ صورتحال بھی رہی تو ہم لوگوں نے ساری انکوائری کیا کیا پیپر ہم لوگوں کو چاہیے جس سے ہم لوگ صحیح جگہ تک پہنچ سکے یہ سارے کاغذات ہم نے منگانے شروع کی اب اس میں یہ مرحلہ پیش آیا کہ لوگ بغض پیپر لے کر آتے جب بلکوں میں کرنسی یعنی نوٹ نقلی چھپ سکتی ہے پانچ سو کی دو ہزار کی ہزار کی تو ظاہر بات ہے یہ پیپر بنانا کوئی مشکل نہیں کاغذ رکھ کر کے لیٹر پیٹ بن جاتا ہے اور کچھ لوگ چھپوا کے بھی لے کے آ جاتے ہیں جمعیت کا لیٹر پیٹ چھپ جاتا ہے اور مدرسوں کا لیٹر پیٹ چھپ جاتا ہے یہ سب ہوتا ہے ان حالات کی وجہ سے ہم لوگوں نے تحقیق جو شروع کی کہ بھئے آپ ویڈیو کال کرو مدرسے کے ذمہ داروں کا نام دو نمبر دو اور ویڈیو کال کر کے ہم امارت دیکھتے ہیں اگر آپ کے یہاں اتنے بچے ہیں تو ان کی رہائش کا آپ کے پاس نظم ہے یا دی اب ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ صرف وہ بورڈ لگا لیتے اور گھر میں دو چار بچے پاس پڑوس کے آکے پڑتے ہیں اور وہ دارلوم نام ہوتا ہے نا دارلوم نام ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چار سو بچے پڑتے ہیں پانچ سو بچے پڑتے ہیں ہمارا پچاس لاکھ روپیہ کا بجٹ ہے یہ ہے وہ اس طرح لوگ وصولی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے ابھی آپ نے سنا کہ ساڑھے تین ہزار سے زائد ہمارے یہاں سے تصدیق ایک سال میں جاتی تھی ہم لوگوں نے جب انکوائری کرنے شروع کی تو یہ تعداد گھڑ کے پندرہ سو پہ آگئی تو ہم لوگوں کے نیچے بھی زمین ہلنے لگیں یہ کیا ہے اچھا اب جن لوگوں کے متعلق ہمیں معلوم پڑھ گئے کہ یہ بوگس ہے اور مالے گاؤں میں ہے تو ہم نے بچوں کی ٹیم بنائی اس کو اٹھا کے لاؤ جیسے ہی کچھ لوگوں کو اٹھا کے دفتر میں لایا گیا اور تحقیق کی گئے معلوم پڑھا کہ یہ ٹوٹل ہی بوگس ہیں تو تھوڑی ان کے اوپر بھی محنت کرنی پڑے تاکہ دوبارہ وہ مالے گاؤں آنے کی ہمت نہ کریں ورنہ اس مدرسے کے نام سے آئے دوسرے سال دوسرے مدرسے کے نام سے آتے ہیں درمیان میں مسجد کے نام سے آتے ہیں تو ایسے دس بیس سفیروں کی اچھی خاصی ٹھوکائی کی شہروں میں دوسرے شہروں میں تھوڑا سا اس کو مسئلہ بھی بنایا گیا لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نئی مانتے یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ ڈر اور خوف ہونا چاہیے تاکہ بوگس کام کرنے والے غلط کام کرنے والے ہمارے شہر کا رخ نہ کریں جب دو ہزار تین ہزار کم ہو سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب تو یہ سب کرنا پڑے گا تو ہم لوگوں نے مکمل تحقیق کرتے ہیں ہم لوگوں کو تکلیف یہ بھی ہوتی ہے کہ مالے گاؤں کے مختلف محلوں کے علاقوں کے لوگ فون کرتے ہیں وہ آیا ہے تم لوگ تزدیک نہیں دے رہے تم کو تزدیک دینے میں کیا دکت اور کیا پریشانی ہے تزدیک جاری کرو میں جانتا ہوں یہ آدمی کو اب غلط کام کرنے والے آ کر کے مالے گاؤں میں لوگوں سے تعلقات بنا بھی لیتے اس لئے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ اس سے پورا ہوتا ہے ایسے حالات بھی اب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت مالے گاؤں کی آئی تھی انہوں نے دیکھا ہے اب ظاہر بات ہے تبلیغی جماعت کے لوگ گئے ان کو کیا معلوم کہ چار سو بچے پڑھنے کہ چالیس بچے پڑھتے ہیں اب اگر آپ کے یہاں پانچ سو بچے پڑھتے ہیں اب چھوٹی کا دن ہے آپ کے یہاں کلاس جاری نہیں ہے بچے نہیں ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ مدبخ میں تھوڑا برتن تو بتاؤ معلوم پڑھا کہ چھوٹے چھوٹے بھگونے ہیں اور چار سو پانچ سو بچوں کا کھانا پکتا ہے اس وجہ سے ہم لوگوں نے ہر ممکن اس بات کی کوشش کی کہ شہر سے جانے والی رقم چاہے وہ زکاة ہو صدقات ہو عطیات ہو صحیح مصرف تک پہنچنا چاہے اب غلط قسموں کے لوگ ہماری جمعیت سے جب ان کو تذدیق نہیں دی گئی تو شہر میں دوسرے لوگ ان کو تذدیق دے دیتے اور پھر مسجدوں سے شکایت آتی ہے کہ بھئی ان کے پاس فلا جگہ کی تذدیق ہے ان کے پاس فلا صاحب کی تذدیق ہے ہم نے بسا اوقات وہاں فون کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے تذدیق دی ہے آپ جانتے ہیں آپ نے تحقیق کی ہے تو ان کی آواز بد ہو گئی کہنے لگے ان کے پاس کاغذات تھے ہم نے تذدیق دے بہالت مجبوری ایسی تذدیق جاری کرنے والوں کے بارے میں بھی ہم نے انکوائری کی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تذدیق دینے والے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان سے پیسہ لے کر کے تذدیق دی پیسہ لے کر کے تذدیق دی اب ہمارے لوگ ہیں ہمارے لوگ ہیں اس سے زیادہ خراب بات اور کیا ہو سکتی اس لیے آپ لوگوں کو ہم نے جمع کیا ہے ہمیں کسی مسجد کسی مدرسے سے کوئی اناد کوئی دشمنی نہیں ہے ہمارے پیش نظر بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ بھی بدنام ہو رہے ہیں مولوی حضرات علماء میں سے علماء یا علماء نوماء لوگ اگر آتے ہیں اور اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کی وجہ سے ہم سب کی بھی بدنامی اچھا مالے گاؤں میں لوگ بولتے ہیں مولانا لوگ دھندہ بنا لیے یہ جملہ ہم لوگ کو بھی سننا پڑتا ہے ان کو تحقیق ہو گئے کسی جگہ کے متعلق کہ بھئی یہ سب بغس ہے تو وہ سب کو بغس سمجھنے لگ گئے اس کی وجہ سے مجبور ہو کر کے ہم نے یہ مشورہ کیا کہ شہر کے عیمہ اور علماء کو جمع کر کے ان کے درمیان یہ بات رکھنی چاہئے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں کسی مسجد کے ذمہ داروں سے کسی مدرسے کے ذمہ داروں سے کوئی افتلاق کوئی اینار کوئی دشمنی نہیں ہمارے پیش نظر بات یہ ہے کہ اگر ہمارے شہر کے لوگ زکاة دیتے ہیں تو ان کی زکاة ادا ہونا چاہیے مصرف تک پہنچنی چاہیے اگر ہم مسجد کے نام سے چندہ دے رہے ہیں تو مسجد کی تعمیر میں وہ چندہ لگنا چاہیے یہ نہیں کہ لوگ جو ہے مسجد مدرسے کے نام پر لے جائیں اور اپنا گھر تعمیر کر اپنا گھر چلائیے نہیں بیشتر سفرہ کے متعلق جب ہم نے تحقیق کی تو ان کا جو اکاؤنڈ ہے وہ اکیلے ان کے نام پر مدرسے کے ٹرسٹ کے نام سے مسجد کے ٹرسٹ کے نام سے بینک میں اکاؤنڈ نہیں ہے اب ظاہر بات ہے جو پیسہ جاتا ہے وہ سب ان کے اکاؤنڈ میں جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے بعض مداریز کے محتمیمین اس طرح کی جو رکومات جاتی ہیں من مرضی اس کو استعمال کرتے تو ہم نے اپنے شرائط میں تحقیق میں یہ بات بھی رکھئے کہ آپ کا اکاؤنڈ آپ کا ٹرسٹ ریجسٹر ہے اس کا آڈٹ ہوتا ہے بینک میں اس کا اکاؤنڈ ہے اکاؤنڈ ہے تو کتنے کس نام پر ہے کتنے لوگوں کی دستخط سے پیسہ نکلتا ہے کہتے ہیں کہ ایک سے دو بھلے ہوتے آدمی اگر گناہ کرے اور اکیلا رہے تو راز راز رہ جاتا ہے لیکن اگر گناہ میں دو لوگ شریک ہیں تو وہ بات کھل جاتی ہے تو یہ ساری کوشش ہم کر رہے ہیں لیکن ہمارے شہر میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کو دکت آ رہی دکت دو طرح کی ایک تو لوگ ہم کو فون کر کے کم زیادہ بولتے سخت سست بولتے کیوں تصدیق نہیں دے رہے ہم اگر ان کی بات سن کر کے تصدیق دے دیتے ہیں تو بھی تکلیف کی بات ہے نئی دیتے ہیں تو بھی تکلیف کی بات ہے اور شہر میں دیگر لوگ جو تصدیقات دیتے ہیں ان کے تعلق سے ہم نے ان سے بات کی آپ مکمل تحقیق کر کے دو ہم کو کچھ بولنا لی لیکن آپ اگر تحقیق نہیں کرتے تو آپ مت دو تصدیق آپ مت دو تصدیق اور ہمارا بولنا غلط بھی نہیں ابھی مجلس شروع ہونے سے پہلے کاری خالی صاحب نے بات کی یہ ہماری جمعیت علماء زیلہ ناسک کے ذمہ دا ہے تو میں نے ان سے یہی بات کہی آپ مالے گاؤں میں تصدیق مت دو ناسک زیلے میں جہاں ہے ناسک زیلے کے لیے آپ تصدیق دو مالے گاؤں کے لیے آپ تصدیق مت دو مالے گاؤں میں تصدیق دینے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا ہم تو دیتے ہیں تصدیق اس لیے آج اس وقت آپ لوگوں سے یہ مشورہ لینا ہے کہ کیا ہم مکمل تحقیق کرنے کے بعد تصدیق دیں یا ماضی کا جو معمول رہا اسی طرح تصدیق دیں فرمائیے ہم مکمل تحقیق کر کے تصدیق دیتے یہی معمول ہم برقرار رکھیں گے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جمعیت علماء مدنی رون تصدیق دیتی ہے آپ کتان یہ نہ تصور کریں کہ ہم تصدیق نہیں دیتے ہم تصدیق دیتے آپ کے پاس اگر کوئی سفیر آئے اعلان کرنا چاہے تو آپ اس سے تصدیق مانگیے اس کی رہنمائی کیجئے کہ اگر تصدیق نہیں ہے تو آپ جمعیت دفتر چلے جائیں وہاں سے تصدیق لے کر آئیں ایک بات اور بتا دوں اب سب اپنے ہی لوگ ہیں صاحب البیت عدرہ بیما فی گھر والے جانتے ہیں گھر میں کیا ہم لوگوں کے سامنے یہ صورتحال بھی آئی کہ مدرسے کے ذمہ دار ہیں اور محتمیم صاحب مدرسے کی جتنی رقومات آتی ہیں من مرضی استعمال کرتے ہیں تو ان کے گھر میں اور خاندان میں اس بات کو لے کر مسئلہ پیدا ہو تو انہوں نے کہا کہ میں لاتا ہوں میں کھاتا تم لاؤ تم کھاؤ تو وہ اپنے بھائی کو بھی رسیدات دے دے رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو بھی مدرسے کی رسیدات دے دے رہے ہیں وہ لوگ آتے یہاں وصولی کرتے وہ اپنا گھر چلاتے مدرسہ ہے مدرسہ ہے نہیں ہے ایسا نہیں کچھ مدرسوں کے متعلق یہ میری ذاتی تحقیق ہے جب وہ لوگ آئے تو ہم نے ان سے پوچھا بھئی آپ کیوں آئے کہا کہ فلا نے ہم کو کہا ہے تو ان کو فون کیا گیا کہ بھئی آپ نے ان کو کیوں بھیجا کوئی اتمنان بخش جواب نہیں ملا میرا جانا ہوا میں نے تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ مہتمین صاحب جو اپنا حاصل شدہ سرمایہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو اعتراض تھا تو ان کو بھی انہوں نے اجازت دے دی کہ ہمارے مدرسے کے نام سے تم بھی وسولی کرو محنت کرو لاؤ اور کھاؤ ان ناغفتہ بے حالات کے پیش نظر آج ہم لوگ سر جوڑ کر بیٹھے آپ سے گزارش یہ کہ جمعیت علماء مدلی روڈ کی تزدیق پر آپ بلا خوف و خطر چندہ دے سکتے ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے پوری دیانت داری سے ہم تحقیق کرتے ہیں اگر ہم کو اتمنان ہو گیا تو ہم تزدیق دے دیتے اتمنان نہیں ہوا تو ہم تزدیق نہیں دیتے ایسے لوگ دوسری جگہوں سے جا کر تزدیق لے لیتے ہیں اور پھر آ کر کے اس تزدیق پر چندہ کرتے ہیں اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جمعیت علماء مدنی روڈ کی تزدیق پر چندے کی اجازت دے رہے ہیں یا دوسرے کسی کسی کی تزدیق پر آپ اجازت دے رہے ہیں اگر آپ غیر تزدیق سدہ تزدیق پر اگر چندہ کروا رہے ہیں تو شریعت بار سے کہیں نہ کہیں آپ بھی ذمہ دار گھتنا لینا دینا کچھ نہیں گلاس پھوڑے بہرہ آنا نہیں ڈائے روپیہ اب ڈائے روپیہ کا گلاس ملتا ہے وہ قرآنی بات ہوگئے پانچ روپیہ اس لیے ہم گنہگار نہ بنے ہم گنہگار نہ بنے اور یہ جو پیغام آپ آپ کو یہاں سے دیا جا رہا ہے یہ پیغام آپ اپنی مسجد کے ذمہ داروں تک بھی پہنچائیں ہم اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی گنجائش پر اپنی ذکات دوسرے شہر میں دے رہے ہیں تو اس کی شرائط ملحوظ رکھنا ضروری ہے جیسے وہاں اگر ضرورت ہمارے یہاں سے زیادہ ہو تو آپ ذکات دیں گے اور اگر آپ کے غریب اشتہ دار دوسرے شہروں میں ہے تو آپ زکاة دیں گے ورنہ دیگر ایمہ نے تو اجازت ہی نہیں دی ہے نا کہ آپ اپنے شہر کی زکاة دوسرے شہر میں نہیں دے سکتے تو ظاہر بات ہے مسئلہ مسئلہ ہے کسی کی دوستی اور دشمنی سے مسئلہ بدلتا نہیں ابھی بڑھو اشتیاق صاحب کی طرف سے تجویز آئی کہ جو ادارے معروف ہیں مشہور ہیں جن میں ملک بھر کے لوگ پڑھتے وہ پورے ملکوں میں چندہ کریں اس لئے کہ ان کا بجٹ بڑھا ہے جسے دارلوم دیوبر پہتالیس کروڑ روپیہ کا بجٹ ہے ان کو حق ہے پورے ملکوں میں چندہ کرنے کا اور جو صوبائی طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو اپنے صوبے میں چندہ کرنا چاہیے جو زلی طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں ان کو اپنے زلے میں چندہ کرنا چاہیے اور جو مقامی طور پر خدمت کر رہے ہیں ان کی ضرورت مقامی طور پر پوری ہو سکتی ان کو مقامی طور پر چندہ کرنا چاہیے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنے پڑتی ہے کہ مالے گاؤں کے زکاة دینے والے افراد اپنے مالے گاؤں کے ان مدرسوں کو جس کو جس کو انہوں نے دیکھا ہے بھالا ہے جن کے سامنے ان کی ہر سال کی خدمات ہوتی ہے اس مدرسے کو وہ پانچ سو روپیہ زکاة میں دیتے ہیں اور دوسرے مدرسوں دوسرے شہروں سے جو زکاة کے لیے آتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ بساوقات تصدیق میں وہ گغس نکلے ان کو پانچ ہزار روپیہ زکاة دیتے ہیں پچھلے سال ہم نے اس پر بھی تحقیق کی بیت العلوم ہے مہد ملت ہے ان اداروں کو پانچ سو زکاة دے رہے ہیں اور دوسرے سفرہ جن کے یہاں دینیات کی کلاس ہے زکاة کا مصرف نہیں ہے یا اگر زکاة کا مصرف ہے تو مختصر ہے ان کو پانچ پانچ ہزار دس دس ہزار روپیہ زکاة دیتے ہیں ان حالات کے پیش نظر جامع مسجد کے ذمہ داران نے ایک فیصلہ لیا کہ ہر مہینے میں ایک ہفتہ اپنے شہر کے کسی مدرسے کو ہم چندہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اس ہفتہ دارالعلوم محمدیہ کا چندہ ہوا اور جامع مسجد سے ایک لاکھ دو ہزار کچھ سو کچھ روپیہ جامع مسجد سے چندے کی شکل میں جمع ہوا اب یہ ادارے ہمارے دیکھے بھانے دوسرے مدرسوں کو ہم کو اگر زکاة دینی ہے تو شرائط پیش نظر رکھنی ہوگی پیچھے مولانا عدری صاحب کلملی صاحب کے ادارے اسلاح المسلمین نے یہ کوشش کی تھی کہ مالے گاؤں کی زکاة بڑے پہمانے پر مالے گاؤں کے مدرسوں کو دینا چاہیے کوشش کی تھی لیکن یہ آواز کسی نے سنی نہیں مانا نہیں مخالفت بھی کی گئی لیکن آج حالات کے پیش نظر ہم لوگوں کو یہ بات اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اگر آپ مسجد کے امام ہیں آپ کا اپنا حلقہ ہے دس گیس سو پچاس ہزار پانچ سو آپ کے ماننے والے لوگ ہیں اپنے حلقے کے لوگوں کو آپ بتائیے اپنے جاننے ماننے والے لوگوں کو یہ پیغام دی دیئے کہ بھئی اپنی زکاة اپنے کو مالے گاؤں میں دینا ہے باہر اگر دینا ہے تو اس بات کو آپ پیش نظر رکھیں کہ بھئی باہر اگر دینا ہے تو وہ مالے گاؤں سے زیادہ مستحق ہو ضرورت مد ہو تو وہاں زکاة دی جائے ہم منہ نہیں کر رہے آپ دو لیکن ہماری تحقیق پر اور آپ خود تحقیق کریں تب اپنی زکاة باہر دینا چاہیے اب وہ نیپال کی سرحد سے بہار بنگال کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں ستائیس ریاستوں سے آتے ہیں اور جب کبھی جانا ہوتا ہے ہم لوگوں کا تو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ آرے تو زیرو بٹا سنناٹا ہے لیکن ہم لوگ ان کو تصدیق دیتے رہے وہ چندہ کرتے رہے اب جو لوگ تصدیق پر چندہ کر کے لے گئے کبھی کبھی وہ ہم کو مدرسوں میں بلا بھی لیتے سالانہ جلسہ ہے اب برسوں کے تعلقات ہیں اپنے چلے گئے اب وہاں جا کے دیکھا تو سر پکڑ کے اپنے بیٹھ گئے کیا دینیات کی کلاسے ہیں یا زیادہ زیادہ حفظ کی کلاسے ہیں یا ابتدائی کلاسے ہیں اور پورے ہندوستان میں چندہ ہوتا ہے پورے ہندوستان میں چندہ ہوتا ہے تو یہ بات لوگوں کے درمیان لا کر کے ہمیں مالے گاؤں کی زکاة مالے گاؤں کے جو مدارس ہیں جو مستحق زکاة ہیں جن کے پاس زکاة کے مسارف ہیں وہاں پر چندہ دینا چاہیے زکاة کے مسارف کیا ہیں دینیات کی کلاسے ہیں جہاں بچے رہتے نہیں ہیں کھاتے نہیں ہیں وہ زکاة کا مسرف نہیں ہے وہ زکاة کا مسرف نہیں ہے مدرسوں میں جو زکاة دی جاتی ہے وہ زکاة کی رقم نہ تنخواہ میں دے سکتے ہیں نہ تعمیرات میں لگا سکتے ہیں نہ سامان خرید سکتے یہ زکاة کی رقم مدرسے میں جو بچے ہیں ان کے کھانے پر ان کی ضروریات پر خرچ کی جا سکتی دوسرا کوئی مصرف نہیں اور جو ہیلا کیا جاتا ہے ہیلا کرنا مکروح تحریمی ہے علماء اکرام کے درمیان اس بات کو کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ مکروح تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ حرام اور مکروح تحریمی دونوں برابر ہے تھوڑا سا باریک فرق ہے جس کی وجہ سے ایک کو حرام کہا گیا اور ایک کو مکروح تحریمی کہا گیا جیسے فرض اور واجب میں باریک سا فرق ہے عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہے حکم کے اعتبار سے فرق ہے کہ نص قطی سے ثابت ہو تو وہ فرض ہے اور اگر نص قطی سے نہیں ثابت ہے لیکن جس درجے کی روایات دلائل چاہیے اگر ہیں تو اسے واجب کہا گیا لیکن عمل میں دونوں برابر ہے فرق یہ ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں فاسق ہے یہ فرق ہے یہ حکموں کا فرق ہے ورنہ عمل کے اعتبار سے جیسے عشاء کی چار رکعات نماز عملی طور پر ضروری ہے اسی طرح تین رکعات وطر کی نماز بھی اسی درجے میں ضروری ہے اسی درجے میں واجب بھی پڑھنا ضروری ہے تو یہ جو صورتحال ہے ہم لوگوں کو سمجھنا ہے اور اپنے مالے گاؤں شہر کی زکاة صحیح بانوں میں مصرف تک پہنچے اس کے لئے ہمیں کوشش کرنا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی زکاة دیتا ہے تو یہ زکاة کی رقم دینے والے کے ہاتھ سے نکل کر کے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں جاتی ہے اور وہاں سے مستحق کو ملتی ہے آپ اندازہ کرو کہ کتنی نازک صورتحال ہے کتنی نازک صورتحال ہے زکاة مصرف تک پہنچنا چاہیے اور زکاة مصرف تک پہنچ گئی آپ کی تحقیق کے مطابق تو اس کی خیرات و برکات آپ کو محسوس ہوگی ایسے کہتے ہیں نا کہ جس مال کی زکاة دے دی گئی وہ مال کبھی زائن ہی ہوتا نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے نہ اس کو پانی ڈوبا سکتا ہے نہ کوئی لوٹ کے لے کے جا سکتا آپ نے زکاة دی اب یہ رقم محفوظ ہو گئی اور حفاظت کون کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو زکاة دینے والوں کی زکاة مصرف تک پہنچے گی تو یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی اور اگر زکاة کے رقم مصرف تک پہنچی ہی نہیں تو زکاة ادا ہی نہیں ہوئی جب زکاة ادا نہیں ہوئی تو پھر اس کی جو خیرات و برکات ہے اس کی حفاظت کا جو وعدہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا اس لیے آپ جمعیت علماء مالے گاؤں کی تصدیق ہم پوری دیانت داری کے ساتھ تحقیق کر کے دیتے آپ کو جمعیت علماء مدنی روڈ کی تصدیق دیکھنا چاہیے اگر نہیں ہے آپ ہمارے پاس بھیج دو ہم اتمنان کریں گے اتمنان ہو جائے گا ہم اس کو تصدیق دے دیں گے کریں گے اسی کے ساتھ ہماری ایک دوسری گزارش اسے ہم نے مولانا قاری خالد صاحب کو کہا کہ آپ تصدیق ناسک زلے کے لیے دو مالے گاؤں کے لیے آپ تصدیق مت دو ہم جیسے باہر والوں کو باہر والوں کے لیے ہم تصدیق نہیں دیتے کہ بھئی کوئی آیا مد کو سکانہ میں چندہ کرنا ہے تو ہم اس کو تصدیق نہیں دیتے وہ بیرون شہر کی تصدیق لائے اور اس پہ چندہ کریں ہم نہیں دیتے تصدیق ہم نے مالے گاؤں کے لیے تصدیق دی ہے مالے گاؤں میں وہ چندہ کرتے ہیں ہماری تصدیق پر دوسرے شہروں میں بھی چندہ کرتے تھے تو ہم نے وہ راستہ اختیار کیا کہ ہم نے آپ کو پندرہ دن کے لیے تصدیق دی ہے آئندہ سال آپ کو تصدیق اس وقت ملے گی کہ پندرہ دن کے بعد آپ ہماری تصدیق ہمارے دفتر میں لاکے جمع کروا ہوگی ہماری تصدیق پندرہ دن مکمل ہو گیا جمعیت علماء دفتر میں آ کر تصدیق جمع کراؤ تو آئندہ سال آپ کو ہم تصدیق دیں گے اور اگر آپ نے تصدیق جمع نہیں کرائی تو اگلے سال آپ کو تصدیق نہیں ملے گی ہم اتنا احتمام کر رہے ہیں اور اس لیے تاکہ لوگوں کی زکاة ادا ہو جائے لوگوں کی عطیات کی رقم زکاة کی رقم صدقات کی رقم فی سبیل اللہ کی رقم مسرخ تک پہنچنا چاہیے لوگ اس کو دھندہ بنا کر کے اگر گھر بناتے ہیں لوگ دھندہ بنا کر کے اپنا گھر چلاتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں یہ بات رکنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں آپ کا تعاون چاہیے آپ تعاون کریں گے چاہیے iem موسیقی